وَأَزُوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر وَأَشِرَتُكُمْ تمہارے رشتدار اور دوست احباب وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تمہیں جمع کر رکھے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَكَسَادَهَا وہ تجارت جس کے مند ہو جانے یا جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے یا جس کے زائے ہو جانے کا تمہیں خوف ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر اور وہ محلات جو تمہارے نفس کے نزدیک پسندیدہ ہے اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے نفوس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہوگی تو کہا فَتَرَبَّ سُو تب پھر تم اپنی خیر مناؤ تم انتظار کرو حتی اعتی اللہ بے امری کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ بہت جلد تمہارے پاس لے کر آئے گا اور فیصلہ کیا ہے تنبیہ کے طور پر فرما دیا ایسے لوگ فاسقوں میں شمار ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت اور فرما برداری کے حد سے آگے نکل گئے تو پتا یہ چلا کہ یہ چیزیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے چاہے وہ باپ ہوں چاہے وہ بیٹے ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بیوی اور شوہر ہو چاہے وہ رشتے دار اور احباب اور دوست ہو یا پھر تجارت ہو یا وہ مال اور دولت ہو جو جمع کر کے رکھا گیا ہے یا پھر وہ گھر بار اور وہ محلات جو ہم نے تعمیر کر رکھیں ان میں سے کوئی بھی چیز دین کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے صاحب استقامت بننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دے ساری چیزوں پر لات مارے اور شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہ کرے گا تب جا کر وہ صاحب استقامت بنے گا اور اگر یہ نہیں کرے گا تب پھر اس کے ایمان میں خلل آئے گا اور وہ صاحب استقامت کبھی بھی نہیں بن سکتا نفس کے خواہشات انسان کی بہت ہوتی ہیں اگر نفس انسان اپنے قابو میں اسے نہ رکھے تو پھر کوئی کسی کا نفس اسے اپنا غلام بنا کر چھوڑتا صرفِ صالحین جن کی سیرتوں کا ہم کسرت سے ذکر کرتے ہیں جن کی تعریف کرتے ہیں قرآن جن کی تعریف کرتا ہے ایسے ہی نہیں کرتا ایک مثال صرف ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں بقیہ آپ قیاس کر لیجئے اس پر ابن سیرین آپ جانتے ہیں تابعین میں سے مشہور تابع ان کا یہ ایک جملہ ہے اور تاریخ کا جیب و غیب جملہ ہے اس جیسا جملہ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا کہتے ہیں ابن سیرین کہ ما مسستو امراتن کہتے ہیں کہ ہوشتو ہوشت کی بات ہے بیداری کی حالت تو دور کی بات ہے خواب کی حالت میں بھی میں نے ام عبداللہ یعنی اپنی بیوی کی علاوہ کسی عورت کا حکومہ نے کبھی چھوانی ہے نفس کو قابو میں رکھے انسان تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ ہوشتو دور کی بات ہے خواب میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ام عبداللہ یعنی میری اپنی جو حقیقی بیوی ہے اس عورت کے علاوہ کسی عورت کو میں نے چھوانی ہے نفس کو قابو میں رکھیں تو اس مقام پر پہنچتے اور اس مقام پر پہنچیں تبھی صاحب استقامت اور صاحب عظیمت آپ کہلاتے ہیں اگر یہ نہ ہو اگر یہ نہ ہو تو پھر استقامت بہت دور کی چیز بہت دور کی چیز ہے انسان کے پہنچ سے بہت باہر کی چیز تو خواہشات انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں تو خواہشات کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کے نفس کے نزدیک محبوب خواہشات کی دوسری قسم جسے میں نے ذکر کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان دن سے بچنا چاہتا ہے خوف جی سے کہیں تو شریعت یہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ استقامت والا بننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ آدمی خوف کو بھی اپنی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دے دنیا ڈراتی ہے دنیا خوف دلاتی ہے دنیا اندیشیں پیش کرتی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو آدمی ان سارے اندیشوں کو ٹھکرا دے شریعت کے تقاضے کو پورا کریں پرانے مجید کے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کی طرف توجہ دیتے دلاتے ہوئے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوفو اولیاء فرماؤم وخافونی انکنتم مؤمنی غزو احد کے بعد شیطان مسلمانوں کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے مسلمانوں کو مشرقین مکہ سے ڈرانے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تعلیم دی کہا کہ انما ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے یخوفو اولیاء آہو جو اپنے پس ماننے والے یا اپنے دوست یا اپنی راہ پر چلنے والوں کو ڈراتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ تُمُ اس سے مَتْ ڈرُو وَخَافُونِنْ كُنْتُمْ مُمِنِينَ بلکہ ڈر اگر رکھ رہے تو میرا رکھو اگر تم سچے میں صحیح مانو میں مومن ہوں تو یہ تعلیم ہے یہ ہدایت ہے کہ استقامت والا بننے کے لیے آپ خوف کو بھی اپنی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دیں تاریخ آپ دیکھ لیں واقعات استقامت کے باپ میں بے شمار تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے وہ شبہات کی قبیل سے ہو یا شہوات کی قبیل سے ہو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور صاحب استقامت بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دے ان ساری چیزوں پر لات مارے اور ان ساری چیزوں پر لات مار کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہی استقامت ہے اور یہی طریقہ ہے استقامت اختیار کرنے کا اور اگر آدمی ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی پھس لے گا کسی ایک مقام پر بھی لگزش کا شکار ہوگا کسی ایک مقام پر بھی لچک کا ثبوت دے گا تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا اس لیے کہ جو ایک مرتبہ لچک کا شکار ہوگا اس کی ساری زندگی ہی لچک کا شکار ہو جائے گی جو ایک مرتبہ لگزش کر بیٹھے گا پھر لگزشیں اس سے صدو سادر ہوتی چلی جائے گی صاحب استقامت بننا یہ ہر مومن سے مطالبہ ہے اس لیے ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں چاہے وہ شبہات ہو چاہے شہوات اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے سنی کہ استقامت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی وہ دو چیزیں ایک ہے شبہات اور دوسرے ہیں شہوات تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ جس مقام پر شبہ پیدا ہو وہیں شبہ کو ختم کرے شرعی تقاضے کو پورا کریں لیکن اس قیفیت کو کیسے پیدا کیا جائے اپنے اندر وہ قیفیت کیسے پیدا کی جائے کہ آدمی شبہ کو وقت سے پہلے پہچانے اور اس سے دامن بچائے اور شہوات کے دامن میں علجنے کے بجائے اس سے بہت دور دور ہی جو مطلب بچ کر نکل جائے یہ قیفیت اپنے اندر کیسے پیدا کریں ایمان کا وہ مقام اپنے اندر کیسے لائے گا یہ بھی چند آپ سنتے چلیں اور یہ ذکر کر کے میں اپنے بات کو ختم کرنا مناسب سمجھوں اس مقام تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی اپنا تعلق علم سے رکھے علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھے اس لیے کہ علم روشنی ہے علم انسان کو رات دکھلاتا ہے علم انسان کے سامنے حق و باطل کی تمیز رکھتا ہے انسان کو علم جب حاصل ہو جائے تو آدمی کی بصیرت روشن ہوتی ہے اور جس آدمی کی بصیرت روشن ہو تو اس کے سامنے شبہات کوئی معنی نہیں رکھتے اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محکم اور متشابہ آیات کا ذکر فرمایا کہا اللہ تبارک و تعالی ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آیَةٌ مُحْكَمَاتٌ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے جس نے آسمان سے کتاب کو اتارا اس کتاب میں کچھ محکم آیتیں یعنی واضح آیتیں جن کا معنی و مفہوم ہر کسی کی سمجھ میں آسکتا اس میں محکم آیتیں اُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَتَابِ یہ اصلے کتاب انہیں قرآن کی اکثر اور بیشتر آیتیں ایسی ہی ہیں جو آدم طور پر سمجھ میں آجاتی ہیں وَأَوْخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو متشابے ہیں جس میں اشتباع پیدا ہو سکتا ہے اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَالْرَاسِخُونَ فِي وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ان کا نتیجہ یا ان کا معنی و مفہوم ان کی تفسیر ان کی توضیح ان کی تعویل اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور دوسری تفسیر کے مطابق کہا وَالْرَاسِخُونَ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلِ کہ اس کی تعویل یا اس کی تفسیر متشابے آیتوں کی تفسیر اللہ جانتے یا پھر راسقین علم جانتے اس مقام سے یہ بات وڑی وزاعت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مشتبیحات یا متشابیحات اس شخص کے لئے مسئلہ بنتے ہیں جس کے اندر علمی کمزوری موجود اور جس شخص کے اندر علم مضبوط ہوگا علمی کمزوری نہیں ہوگی علمی لحاظ سے اپنے آپ کونچے مقام پر پائے گا تو ایسا شخص متشابہات سے اپنا دامن بچا کر نکل جائے گا اسی لئے آپ دیکھئے کہ صلف سالحین کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اس امت کا سب سے بڑے علماء کا طبقہ علماء کا طبقہ سب سے بڑا طبقہ اگر کوئی گزرائے صحابہ اکرام کا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ شبہات سب سے زیادہ ان کے دور میں پائے جاتے ہیں اور علم کا سب سے تاریخ دور اگر دیکھیں گے تو یہ ہمارا اور آپ کا دور ہے اسی لئے اس دور کے اندر شبہات کی کسرت شبہات لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ آتے ہیں تو شبہات کے خاتمیں یا اپنے آپ کو اس مقام سے بچا کر مقام عظیمت تک لے جانے کے لئے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ علم علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اب یہ علم کیسے حاصل ہوگا بنیادی طور پر قرآن مجید پڑھا کریں احادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں اس قسم کی جو علمی مجالیس ہوا کرتے ہیں اس میں کسرت سے شریک ہوا کریں اہل علم سے مسئلہ مسائل دریافت کیا کریں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ اسے صرف اپنا شوق نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کی ایک ضرورت بنائیں شریک علم کا حصول یہ شریک علم کا حاصل کرنا یہ لوگوں کے اندر فیشن کے لئے نہیں اپنے آپ کو یہ کہلوانے کے لئے نہیں کہ مجھے جو مطلب جالیات سے بہت اچھا رابط ہے نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے میری اپنی ضرورت ہے یہ سمجھ کریں